بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے ناظرین اور سامین میں ہوں آپ کا بھائی حافظ بسی محمد خان السلام علیکم اور یہ ہے آپ کا جانا پہتانا یوٹیوب چینل حافظ بسی تی وی سامین ہم ڈسکس کر رہے تھے پچھلے پروگرام میں کہ ہمارے ہاں سائیوال نسل میں بریڈ امپرویمنٹ کیوں نہیں ہو سکی اور ہمارے مہمان تھے اور آج بھی ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال وڑیس ساتھ جنہیں بیسٹ آفیسرز کا ایوارڈ ملا اس بات کے اوپر کہ سائیوال میں انہوں نے سائیوال کنگرویشن میں بہت زیادہ کام کیا ہے تو میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کشتی میں لوگ کچھ سوار تھے اور اچانک ایسا لگا جس طرح کشتی ڈوبنے والی ہے اور سب لوگ پریشان تھے سوائے ایک آدمی اور وہ آرام سے بیٹھا ہوا تھا تو لوگوں نے پوچھا اسے کشتی والوں نے کہ آپ آرام سے کیوں بیٹھیں اس نے جواب دیا کہ مجھے پتا ہے کہ کشتی نہیں ڈوبے گی وہ کشتی بڑے آرام سے کنارے لگ گئی اور جب وہ کنارے لگ گئی اور لوگ نیچے اترے تو لوگوں نے اس آدمی کے پاؤں پکڑنے شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ یہ بلی اللہ ہے اس لیے کہ اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ کشتی نہیں ڈوبے گی تو لہذا لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا اس نے کہا کہ میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہاں شور مچانے سے اس بات کا امکان ہو چکتا ہے کہ شاید کشتی ڈوب جائے لیکن جو سب کے ساتھ ہوگا وہ ہی میرے ساتھ بھی ہوگا تو لوگوں نے پوچھا اگر کشتی ڈوب جاتی پھر کیا ہوتا تو اس نے جواب دیا کہ پھر آپ میں سے کوئی سوال پوچھنے والا یہاں موجود نہ ہوتا تو ہم لوگ ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو پیہتر سال میں کام نہیں ہو سکا آئندہ آنے والے پیہتر سالوں میں ان کیا کام کر سکتا میرے بچوں سے اگر آپ پوچھیں تو میرے بارے میں میرے بچوں کی رائے یہ ہے کہ گھر میں کوئی بڑا نقصان ہو جائے ہمارا باپ اس کے اوپر شور نہیں بچاتا بلکہ وہ پہلی بات یہ کہتا ہے کہ اس وقت شور بچانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے کہ یہ نقصان کیوں ہوا اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے تو آج پھر ڈاپٹر صاحب موجود ہیں اور میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ پچھلے پروڈرام میں ہم نے کچھ ڈسکس کیا ہے کہ سائیوال کے اندر جو ہمارا امتیازی نشان ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہمارے پاس ہے ہم اس کو اتنا امپروف کیوں نہیں کر سکے تو آج کے دن میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ہم کون کون سے کام کریں کہ جو کام کرنے کے بعد اگلے آنے والے پیہتر سالوں کے اندر ہماری نئی نسل جو ہے وہ یہ کہہ سکے کہ یہ ہمارے لوگوں نے یہ کام کیا اور یہ یہ سائیوال بہتر حالت کے اندر ہمارے حوالے کر دے ڈاکٹر ویلکم یہ پیشنی مرتبہ آپ نے بڑی مہربانی فرمائی ہے آج ذرا مجھے آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کون کون سے چار پانچ کام ہم کریں تو یہ سائیوال نسل ہماری بہتر ہو اس کی پیداوار زیادہ ہو اس کے بچے زیادہ ہو اس کی صحت اچھی ہو اور یہ ایک ہمارے لیے جو ایک ابھی تک ایک امتیاضی نشان ہے یہ ہمارے لیے پرائیڈ کیسے بڑھ رہی ہے شکریہ آپ صاحب دوبارہ بلانے کا اور یہ میں سائیوال کے مطلع کے گزارش کر دوں عوازم کی یہ ہماری تو کیٹل کی پاپولیشن بینسوں سے بڑھ رہی ہے پانچ کروڑ پچپن لاکھ یہ لیٹیسٹ ایسٹی میٹ ہیں جون کے ہمارے اس سال کے جو اتنی کیٹل ہے اس میں ہماری تقریباً فارٹی سکس فارٹی سیون پرسنٹ دیسی گائے ہیں دیسی گائے کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم آج تک ٹچ نہیں کر سکے کوئی کام کریں تو ہم اس میں کوئی نام دے سکتے ہیں یہ بریڈ ہے یہ سٹرین ہے کوئی ٹائپ ہے تو ورک تو بریڈنگ کا عام کیٹل بھی بالکل نہیں ہو سکتے ساہیوال کا تو فارچونیٹ ہیں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اس کو ہم نے ان دنوں جب میں وہاں کرتا تھا تو کچھ ٹائی کی تھی کہ ہم اس کو بلکہ تیسری فیز لانے کی کوشش کی تھی تو اس میں ہم نے ٹائی کی تھی تیسری فیز کی اور وہ چار سو ملین کا پروجیکٹ حکومت بجاب کا پوٹ اپ کیا تھا پھر میں ریٹائر ہو گیا اور اس میں میں بعد میں جو سیکٹری صاحب تشریف لائے انہوں نے اس کو ڈس ایگری کیا اس میں کچھ چیزیں تھی کانٹینیوٹی تھی ایک کہ یہ یہ چیزیں اتنی ہو چکی ہیں کیونکہ وہ پبلک کے ساتھ کافی امارا تعلق تھا تو اس میں جو رہ گئی تھی وہ اب بھی ویسے کی ویسی ہیں بلکہ پہلے سے بھی کئی چیزیں کم ہو گئی ہیں اب میں گزارش کروں گا کہ اس میں ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں سب سے اہم ٹول دنیا میں بریڈنگ کا اے آئی ہے آرٹیشن انسیمینیشن پاکستان میں ہم فارچونیٹ ہیں کہ سب سے اتھینٹی کیٹڈ سیمن ہر لحاظ سے اگر اویلبل ہے گورنٹ آف پنجاب کی طرح سے تو صحیح آگیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ بھی اتنے ہی قوانٹی میں موجود ہے اگر ہم دونوں کو کمبائن کر لیں اور کسی اپنے بریڈنگ ایکٹ کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے اس سے پہلے بریڈنگ پالیسی جو فائلوں میں پڑھی ہے اس کو امپلیمنٹ کیا تو یہ ہمارا ایکٹ بنا گورنٹ سیکٹرز اور پرائیویٹ سیکٹرز اگر یہ کٹھا ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے لئے بڑی مومنٹ بنے گا اور یہ اس میں اور بھی ریجسٹریشنیں ہو سکتی ہیں ساہیوال کی لیکن ریجسٹریشن کے وقت اب جیسے ہماری بریڈن اسوسیشن ایس کی سوسیٹی ساہیوال کی ان کے لوگ اور ہمارے افیس ران یونیورسٹی سے پروفیسر یہ تیمیں پہلے بنی ہوئی ہیں کام تو چل رہا ہے دوزار تین سے تو ان کو ساتھ ملا کے ان کی ریجسٹریشن ایڈنٹیفکیشن اس کے بعد سیمریون سیمریون جو پرائیویٹ ہیں ان کا پرابلم ہے کوالٹی کا کیوں نہ ہم ان کو بھول بھی اسی پراؤن سے دیں جب یہ کٹھا پراؤن چلے گا تو اس بھی کوالٹی میں بھی فرق آئے گا اور ہمارا ایکسپینڈ بھی ہوگا یہ پراؤن بڑا بن دے گا دار صاحب نے مجھے بہت اچھا یاد دلایا ایک بریڈنگ ایکٹ بھی ہے کیا یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ اصل سارا کام گورنمنٹ نہیں کرتی بلکہ دنیا کے اندر کو پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ کام ہوتا ہے اگر پرائیویٹ سیکٹر کو گھیر گھار کے اس سسٹم میں اس طریقے لائے جائے کہ کوالٹی کی ایتھینٹیکیشن کی وہ گارٹی دیں تو یہ سہتا ہے اب میرا سوال صرف آپ سے یہ ہے بریڈنگ ایکٹ پر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یا نہیں حافظ صاحب یہ آپ نے بہت اچھا کوئیسٹن کیا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری یہ اب سیٹ اپ تو ہے ہمارے میک میں میں لائیسٹرک دپارمنٹ پنجاب میں اس کا پورا سیٹ اپ ہے اس کے کنٹرول کا لیکن ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ایکٹ بہت ہوتے ہیں پالیسیز بھی فائلوں میں ہوتی ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہوتا ہے تو اس میں بھی امپلیمنٹیشن ایک سیکٹر صاحب آئے تھے انہوں نے کافی سخت کی اتنی سخت کی کہ لوگ بھاگ گئے اس کے بعد کم ہے ہو رہی ہے اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں پہلے ہم کہتے تھے کہ کوئی ایکٹ نہیں اب ایکٹ ہے اگر کوئی اچھے انداز سے کام کرنا چاہے تو ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد میں چاہوں گا کہ یہ چونکہ جب میں چھوڑ کے آیا ہوں پراجیکٹ کو تو ان دنوں ہم نے میں نے جیسے بتایا چار سو ملین کا پراجیکٹ تیسری فیز لہ رہے تھے اس میں جو باتیں تھی وہ آج تک پھر نہیں آسکیں میں اس کو دورہ دراؤں گا وہ کیا ہے جی یہ جیسے میں نے بتایا پرائیویٹ ایس پیو ساتھ آ جائیں اسی کا حصہ بن جائیں اور ریکارڈنگ میں اور باقی جو اے آئی ٹیکنیشن پرائیویٹ کام کرتے ہیں ان کو اصل ایسپیکٹ یا اس کا اصل پرابلم تو تو کوالٹی کنٹرول ہی جانا ہے تو بریڈنگ ایکٹ کے تحت کوالٹی کنٹرول سٹک کر دی جائے تو یہ ہماری سب ربر ہے یہ سب ربر ہو جائیں گے تو ہمارا پرام بھی ایکسپینڈ ہوگا تو پہلے ہمیں ان کو ساتھ اس لیے بلاتے تھے کہ بریڈنگ ایکٹ نہیں تھا ہمارے دور اور گورنمنٹ کے اوپر جو بوجھ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا ہاں کیونکہ بلکل ٹھیک ہے یہ صحیح ہے لیکن وہ امپلیمنٹیشن شرط ہے کہ وہ عملی طور پر یہ ہونی چاہیے اس میں ہے کیا اے آئی کا پرام تو چالی رہا ہے اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے اے آئی کا پرام اتنا اچھا جا رہا ہے اس میں دو طرح سے اے آئی کا پرام چال رہا ہے ایک تو ہمارا پروجیکٹ جو ریسرچ سینٹر ہے جنگ میں وہ چلا رہا ہے وہ تو فری چلا رہا ہے ایک قسم کا انسینٹر ہے ایک ہمارا بریڈ امپرورمنٹ کا گورنمنٹ کا لائسٹر کا پرام چال رہا ہے وہ مناسب سی فیس ہے اس کا اس کو بھی سیمن بولز جو ریسرچ کا سینٹر سائیوال کا جھنگ والا وہ بھی دے رہا ہے تو وہ بھی اتھینٹیکیشن ہے سیمن بھی اچھا ہے لوگ بھی ایگری ہیں وہ بھی چال رہا ہے اس کو جب ہم اور یہ سارا پرام کرے گا کیا یہ الٹی میٹ اچھے بول ہی سلیکٹ کرے گا اس کو ہم گیئر اپ کیسے کریں گے اس میں سیکسیمن کی ٹکنالوجی لے ہیں اس میں ایمریو ٹرانسفر کی ٹکنالوجی لے ہیں ایمریو ٹرانسفر سے فردر اور ٹکنالوجی بھی ہیں جو بھی ہمیں فیزیبل ہوں وہ اس میں مزید پراجیکٹ ریزیشن ہو جائے تو اس میں لائی جا سکتی ہیں یہ دو چیزیں آج ہیں اور اہم بات جو میرے دور میں بھی پرابلم ہوا کہ فیلڈ میں ریکارڈنگ جو چونکہ بہت دور دراز فیلڈ تھے ریکارڈنگ میں پرابلم آئے ہمیں نو ڈوٹ ہم نے وہ ڈیٹا تو استعمال نہیں کیا جو اس طرح کی اناثنٹیکیٹڈ ریکارڈنگ تھی ہم نے اپنے پچاس چالیس بڑے فارمر پرائیویٹ اور گورمنٹ فارمر جو اتھنٹیکڈ دیٹا تھا اسی کے ذریعے ہم کنکلور کرتے رہے بول سلیکٹ کرتے رہے یہ بڑی اہم بات ہے میں ایک میسیج دینا چاہتا تھا مریڈرز کو لیکن ہم کیا ایسے ہی چلتے رہیں گے ہمیں چاہیے کہ ڈیٹا ریکارڈنگ موبائل ٹکنالوجیز آ چکی اتھنٹیکیشن کے لئے ڈیٹا ریکارڈنگ جب بھی مل ریکارڈ ہو اس کا ریکارڈنگ آ جاتی ہے ایڈنٹیفکیشن انیمل کی اس کی آ سکتی ہے یہ جو ہوتی ہے مائیکرو چپس یہ آر ایف آئی ڈی اس کے ذریعے ہم اس کی ایڈنٹیکیشن کر سکتے ہیں اور اس کو کنٹرول سینٹلی کیا جا سکتا ہے ڈیٹا کی ایڈنٹیکیشن ہو گئی ایڈنٹیفکیشن کی ساتھ ہی ہمارا بہت بڑا پراولم پیڈیگری سیلیکشن میں پیڈیگری ریکارڈنگ میں یہ رہا ہے کہ ہمیں اکثر اے آئی میں اے آئی ٹکنیشن بعض کار جانبود کی اور بعض کار مسٹیک سے بھی اے آئی غلط کر دیتا ہے اس میں میرا ان دنوں بھی تھا آج کل تو یونیورسٹریز میں کئی ہمارے نیشنل پینڈی میں ایڈیڈ کا اور کئی یونیورسٹریز میں ہمارے ایم فل بھی بچے کار رہے ہیں ان کے پاس ٹکنالوجیز ہیں یہ جنومیکس کی پیڈیگری ڈی این ای ٹیسٹنگ فندر پرنٹنگ اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی بول ہمارا زیادہ امپورٹنس بولز کی ہے ینگ بولز کی اس کے بعد پھر پراولین ٹیسٹن میں ڈالنے ہیں ان کی اتھینٹیکیشن بڑی امپورٹن کہ ان کی کیا مدر فادر وہی ہیں وہ ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے وہ اگر سار سار ٹیسٹنگ ہوتی جائے تو ہمارے لیے تو پرائیویٹ ایس پی ایوز بھی ٹھیک ہیں وہ بھی دیں ہمیں سارا صحیح ڈیٹا دیں گے تو ہمارے لیے بیسٹ ہے اسی طرح مدر ہیں اس کا مطلب یہ ہے ڈارٹ صاحب جو میں سمجھا ہوں آپ نے بہت اچھے طریقے سے ابھی تک ہم چل رہے ہیں اس میں بتایا کہ جو لیٹس ٹکنالوجی جس طرح وہ آپ نے چپس والی بابت آئی وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ بعض مرتبہ میری ایک گائے ہرس یا سیکنڈ یا تھرڈ آئی ہے اور نیچے اس کے بچڑا ہے اب وہ بچڑا جو ہے میں نے بچکسمتی سے آٹھ بچڑے بنا کر بیچ دی تو جب یہ چپس وغیرہ ہوں گی یہ لیٹس ٹکنالوجی ہوگی تو اس قسم کی جو گڑڑ ہے اس کا امکان نہیں ہوگا خریدنے والے کو پتا ہوگا کہ یہ وہی بچڑا ہے اور اچھا نہیں بچڑا ہے بلکہ میں اس کو مزید ایک اور پوائنٹ آگے چلتا ہوں تھفٹ کے بھی کچھ نہ کچھ اس میں امپیکٹ آ جاتا ہے تھفٹ روکنے کا بھی اس کی اگر چپ ہے تو فردر ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں اور مزید ایڈوانس بھی ہے جیسے ٹریکنگ ہے وہ اس کو اور کیا جاسا ہے کیوں نہ ہم جو ہمارا ویلیویبل بولز ہیں ان کو ٹریکنگ کے سسٹم میں بلکچ سہی ہے اچھا مزید میں اس میں تھوڑا سا بتاؤں گا ہے ہماری ویلیوبل کاؤز ہیں ڈیٹا ریکارڈنگ اگر صحیح ہے کمپیوٹر میں آ چکا ہے تو ہمارے پاس ایکسپرٹ کی کمی ہے ہمارے جو ڈیٹا نیلسس کے ایکسپرٹ ہیں وہ کام ہیں ہمارا یہ بھی ایک اسپیکٹ رہی ہے کہ انیمر بیڈنگ جنیٹکس جو اس کا ٹو فیلد ہے اور مالیکلو جنیٹکس یہ دو اسپیکٹ بڑی امپارٹ ہیں اور تیسری اے آئی ایمبریو ٹرانسفر ریپروڈکٹو فیڈیالوجس یہ تین اسپیکٹ سے اس میں مریڈنگ میں تین لوگ ہمیں چاہئے ہیں یہ ایکسپرٹ سے ہمیں ساتھ ساتھ ملتے رہیں اور یہ کمی رہی ہے بلکہ میں ایک بڑی آج اس موقع سے فیدہ اٹھاتے بتاؤں گا کہ بلکہ سٹاف کی تو ہمیشہ کمی رہی اور خاص طور پر جو ریلیونٹ سٹاف ہے اس کی تو ہمیشہ کمی رہی ہیں ایک بات دوسرا ٹیکنیشن اے آئی ٹیکنیشن وہ بھی ہمیں چاہیے کہ جو ویل اویرڈ ہو اپنی سکل فل ہو اور اس کا اماندار بھی ہو اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہو اچھی ہو تب ہی یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری میں اور سچی بات کر دوں اکثر ہمارے کنٹری میں گورنمنٹ کے سیکٹر میں ہیومن ہیلتھ اینیمل ہیلتھ میں سارے پرام وہ ہے تو سرکاری لیکن پرائیویل پریکٹس ہوتی ہے جب پرائیویل پریکٹس ہوتی ہے تو وہ یہ اس طرح کے ہمارے آر این ڈی کے سارے پرام رہ جاتے ہیں تو یہ بڑا ایک میں پوینٹ اوٹ کروں گا اس میں بلکہ ان کو انسینٹر دے کے یہ کیونکہ وی اے پی پرام ہے قومی لیول کے پرام ہے کیونکہ ہم نے بہت اچھا سکیڈ تیار کرنا ہے تو اس میں جو لوگ کام کریں ان کو ذرا اچھا انسینٹر بھی دیا جا سکتا ہے بلکہ بریڈرز کو پہلے بھی ہمارے دو فیزز آج کل تو گورنمنٹ کا وہ پرام سائی وال کا پرمانٹ فوٹنگ پہ ہے اس میں آج ایون پرمانٹ میں بھی ہم انسینٹر دے رہے ہیں اس میں ریڈ گولڈ بنی ہوئی ہے وہ سارا یہ چیزے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے رہنا چاہیے اور یہ بڑھتا جانا چاہیے تعداد بھی بڑے قوالٹی بھی بڑے اور یونیورسٹری جتنی ہیں ان میں جو ہمارے اچھے پرام چال رہے ہیں جن کے جنومکس کے وہ بھی ساتھ ملا کے ان کو مزید ایکو ریسی بڑے ہمارے ڈیٹے کے بھی ہمارے مالی کرو لیول پہ جنومکس کی بھی ساتھ اٹیج کر کے اس کی بھی بڑے یہ جو سارا کسارا کھیل جو ہے دنیا میں جہاں بھی ترقی ہوئی ہے وہ ڈیٹا اور اس کی ایتھنٹیکیشن یہ دو چیزیں جہاں ہوئی ہیں وہاں پر آپ کی ریپوٹیشن بھی اچھی ہوئی ہے کہ آپ جو چیز کہہ رہے ہیں وہ چیز وہی ہے تو ایک تو یہ چیز جو آپ نے فرمائی ہے کہ جو لیٹس ٹیکنالوجی میں ہے مالیکیولر ٹیکنالوجی ہے ایمیلیو ٹرانسور ہے جنومکس سیلیکشن ہے اور پھر اس کو ایمپلیمنٹ کرنے والے وہ جو جنریشن ہے وہ آدمی آپ کو چاہیے لیکن یہ بات میں آپ کی تائید کرتا ہوں کہ جو مجھ جیسے انپڑ قسم کے آدمی ہیں وہ ابھی بھی ان کے ذہن سے پرانی بات نہیں جاتی آپ چاہے جتنا بردی کہہ لیں کہ یہ ایمیلیو سیلیکشن کا بچہ ہے لیکن میں نے چلتے پھرتے ایک بل دیکھ لیا اور اس کے یہاں پر سفید نشان تھا آگے بچے کے بھی سفید نشان ہے اب میں نے یہ چھٹ میں پڑ گیا کہ یہ اس بل کا ہے یا واقعی ایمیلیو ٹرانسور کا ہے تو یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی اگر یہ تمام اپلیکیشن استعمال ہوں گی اور جو بھی کچھ ڈیٹا ہوگا اور جو بھی کچھ پرفارمنس ہوگی اس کی ایسیو نہیں ہوگا میں آپ سب تھوڑا سا سکور بڑھاتا ہوں جو مجھے پرابلم آئے وہ یہ ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بل کا ینگ بل جو ہے یہ تو فلاں بل کا بچہ ہی نہیں ہے وہ نہیں ہے تو ہم اپنے جو ہماری لیبز ہیں وہ یہ بھی بتا سکتی ہیں کہ کس بل کا ہے یہ اور اچھی بات ہے کہ ہمارے ٹیکنیشن لیول پہ جو ورک فورس ہے اس کو بھی ہم فالو اپ کر کے اس کو ایک اوڈیٹ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس کو صحیح درست کر سکتے ہیں یہ بڑا اچھا کنٹرول ہے اس کے ذریعے ہم کنٹرول بھی کر سکتے ہیں کہ یہ سلسلے آ جائیں اور ساتھ ہمارے جتنی اینورسٹریز ہیں اور ہمارا ایون ایر ایڈ میں ایک نیشنل پرام چل رہا ہے ان سب کو کولیبریڈ کرتے ہوئے اور اسی ادارے کو رسلس سینٹر جنگ والے کو بلکہ میں آج ایک اور تھوڑا سا اس میں اضافہ کروں گا کہ جب میں نے اس پر ورک کیا تھا ڈیارہ سال اس میں تو اس کا نام تھا رسلس سینٹر فار کنزرویشن افصاہی والدلہ تھی لیکن ہمارے ایک سیکنٹر سا تشریعہ لائے تھے انہوں نے اس کا نام رکھ دیا وہ بات تو بہت اچھی تھی بڑی پیاری لگی لیکن آج تک نام وہی رہا ہے نام کے اب کیا رکھا تھا یہ سولہ میں دوزار سولہ میں اس کا نام رکھا تھا سرچ سینٹر فار کنزرویشن اف انڈیجنس بریڈز کتنی اچھی بات ہے براد کر دیا کاش اتنا ہی عملہ بھی دے دیتے کاش یہ جو پرابلم فیس کیے ہم نے اس کو اس کا اس کو سالو کر دیتے نہیں ہوا بلکہ ساہی والدلہ کا ورک بھی جو ہے اس وہ وہیں کا وہیں ٹھہرہ رہا ہے بلکہ ایک اور میں کروں گا ہم نے ایک سائیولیزیشن کا پروڈیکٹ شروع کیا تھا میں آج ایک اور تجویز دوں گا ایک آئیڈیا ہے میرے فارمرز کے لیے بھی اور امپلیمنٹرز کے لیے بھی اور میکویں کے لیے وہ یہ ہے کہ میں نے جو فیلڈ میں جب ورک کیا اور میرے جو ٹیم کام کر رہی ہے ہماری ان کو علم ہے بلکہ لاسٹرہ کے لوگوں کو بھی پتا ہے جو اس میں انٹریسٹ رکھتے ہیں ہر بندے کو انٹریسٹ ہو تحصیل گوجرہ میں ہرڈ پھرتے ہیں سائیول کی ہم نے انہی کو دیکھ کے اور ہمارے جنگل ہیں چیچا وطنی جنگل اور یہ جو ہے چھانگا منگا اس طرح کے اور جنگل بھی ہے وہ میں نے جب وہاں چھیڑ دیکھے گائے کے اس میں کوئی سرخ رنگ بھی تھا یہ بات ہے دوزر آٹھ کی آٹھ میں میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے ایک آئیڈیا ذہن میں آیا اور میں نے فارمر سے بات کی تو سب نے ایگری گیا ہم نے فری بل ڈسٹریبورٹ کرنے شروع کر دی اور کون سے بل ہائی پیڈگری جو ہم اپنے ایس پی یو پرام میں اے آئی پرام پرادین ٹیسٹر میں سے فوراں بعد والے یا وہاں سے کسی پرابلم میں باہر آ جاتے تھے وہ ہی ہم فیلڈ میں دے دے قرآن دازی کے ذریعے اور سب کے سامنے بڑی ٹرانسپرینسی سے یہ کرتے رہے اس میں رکھا کیا تھا ایک ایگریمنٹ تھا اسٹرام پہ اور لیکن ہم نے بعد میں پرابلمانہ شروع ہو گیا ایک چوری ہو گیا ایک مر گیا اس میں ہم نے رکھا ہوا تھا میرے بعد ہمارے جو میرے جانشین تھے جو اسرے ڈریکٹروں نے بتایا کہ دو تین کیس اور آگئے اس طرح کے چوری کے بلکہ انہوں نے زیادہ زیادتی کی ادارے کے ساتھ تو پھر ہر ڈیڈیو جو ہوتا ہے گھراتا ہے کہ ہمارے پلے نہ گلاک رپیہ پڑھ جائے اور ہم چاہتے تھے کہ یہ قیمتی بل ان ہرڈز میں کیونکہ وہ سارے ہرڈز کو یہ نہیں کرا سکتے تھے تو یہ جنگلوں میں نہ بکریل ہو ہوتی ہے نہ بھینس تو وہاں گائے ہی آئے یہ بڑا زبردست سائیڈی ہے اس کو لے کہ آگے کو جائے تو یہ قومی ایک فریضہ ہے آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے ایک جنگلوں والا اور ایک تحصیل گوجرہ والا اس میں ہم چاہیں گے کہ یہ بلز کا استعمال ایسا چلے لیکن یہ دو تین سال سے بند پڑا ہے یہ بڑا اس میں ایک پہلو میں نے روشناس کرنا چاہتا تھا اور ساتھ ہی یہ میں نے جو یونیورسٹریز والا بتایا ہے یہ سارا پرام ہم اب وقت آ چکا ہے کہ ان دنوں یہ چیزیں نہیں تھیں بلکہ ہم نے جب شروع کیا تھا اس وقت تو موبائل بھی نہیں تھا تو اب تو اتنی حسانیہ ہو چکی ہے اور اس کو مزید اچھا کیا جا سکتا ہے الحمدلہ شکریہ 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 آپ نے یہ بڑی آئی اوپنر معاملات رکھے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں اور مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہم چاہے تو اس کو بنا سکتے ہیں اور ہم چاہے تو ایک پیتر سال اور اسی طریقے سے ہم برباد کر سکتے ہیں تو میں ایسا سمجھا ہوں کہ آج کی بات کو سم اپ کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس بریڈنگ ایکٹ ہے لیکن اس کی ہمارے پاس پرائیویٹ ایس پیوز ہیں لیکن ان کو کسی طریقے سے ہم اس دھارے میں لے کے آئیں کہ جو پراؤڈکٹ ان کا نکلے وہ ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ اسی طریقے سے جو دنیا میں اویلیبل ٹیکنالوجیز ہیں مالیکیولر ٹیکنالوجی ہے جنومک سیلیکشن ہے سیکس سیمن ہے اور اس کے ساتھ مختلف اپلیکیشنز ہیں تاکہ اس پروگرام کو ایمبلیمنٹیشن کے دوران جو پرابلم آ سکتے ہیں جیسے ڈاوٹ صاحب نے بتایا کہ وہ بلچوری ہو گئے اس قسم کی چیزوں کو روکا جا سکے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ ایک پروگرام شروع کر لیں اس کے پیچھے ایک نیشنل سپیٹ ہونی چاہیے نیشنل سپیٹ ٹو ون کہ ہم نے ہر صورت میں ون کرنا ہے وما علینا اللہ البلاغ الموبی